ان کو کہتے ہیں نیدہ یاسر فراغت اور لیم نس کی آخری لیمٹ ان پر آکے ختم ہو جاتی ہے زمانے قدیم میں یہ ایک ڈرامے نادلانی میں نظرات دی تھی اور اب پچھلے تقریباً آر دستانوں سے انہوانے ایئر وائی کو اپنا میکا بنائے ہوئے جی بالکل یہ وہی والی بیٹی ہے جن کا شہر گرد آماد ہوتا ہے گوڈ مارنک پاکستان کو ہوسٹ کرنا اور اس میں چفنے مارنے نیدہ کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے ناتواب مجھے یہ بتائیں کہ اس شو کے بغیر کہ پاکستان میں صبح نہیں ہوں گی اور اگر یہ اتنا ضروری ہے اگر صبح صادق کیوں نہیں ہو جاتا لیکن نہیں ریٹنگز چمکا نہیں ہے تو اس لیے اس نہ ہوں سچ سے بھرپور شو کی ٹائمنگ ہے مردو کی آفیس کے روانگی کے فوراں بعد نو بچتے ہی یہ گانے کے ساتھ ندر جونتے ہوئی حاضر ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس شو کے کانچنٹ کی دنیا سمالے کی پارڈرز کے میکپ آرٹرز اس شو میں آتی ہیں اور آرڈرز میں بیٹھ ہی ہے کہ کسی بھی مجبور لڑکی کو اٹھا کے اس کا میکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ عوام کو بیپو کو فانا ٹکس دیتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر اسی طرح میکپ سیکھنا اور سکھانا ہے تو پارڈرز تو سارے بند ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ شوٹ تو ہرپس کسی روارت رکھری ہوتی ہے نام نشاد میکپ آرٹسٹ آپ کو کوئی صحیح ٹپ نہیں پہلے نیدہ میکپ کرنا سکھاتی ہے اور اس کے بعد اس کا فیورٹ کام ہے کسی کے پرانے کپل کے شادی کروانا اگر یہ محترمہ چاہیں تو یہ رواج بھی پروموٹ کر سکتی ہے کہ سادگی سے شادیاں کروائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لیکن نہیں اس شووں میں شادی شروع ہوتی ہے دھولکی سے مایو جیسی فضول ہندوانا رسم سے مہندی سے پھر گھائیں جا کے بارات کھانم براتا ہے اور پھر ولی میں بجائے کے شادی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد نیدہ وہ ٹاپک اٹھاتی ہے جس سے ہماری پوری عوام اموشنن ہو جاتی ہے بیمار بے سہارہ یتیم بچے جن کے بچارے والدین غریب ہیں اور ان کی غلوت کا اتنا اشتہار لگایا جاتا ہے کہ حد نہیں مطلب کچھ تو انسان اللہ کا خوف کرے کسی کے جذبات اور آنسو بیچ کی جو ریٹنگ آئے اس ریٹنگ پر لانت ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک گلی محولے سے اٹھائی ہوئی نیوٹریشنسٹ اور ڈاپٹرز کا جی ہاں پھر یہ لوگ آ کے بھولی بھولی کون کو چونے لگاتی ہے یہ کر لو وہ کر لو یہ کھالو وہ کھالو پتلے ہو جاؤگے گھر ہو جاؤگے ایسے ہو جاؤگے وہ جاؤگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے یار کہاں سے پتلے ہوگے جب گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہو گے اور ماسی سے سکارے گھر کے کام کروا ہوگے آخری جیز عام روٹین میں دیکھنے والی یہ خاتم بتا نہیں اتنا سٹیمینا کہاں سے لاتی ہیں کہ صبح اٹھ کے تیار ہو کے مختلف برینٹس کے مہنگے ترین جوڑے بہن کے ایسے شو میں انٹری دیتی ہیں پھر آتی ہے مردوں کی شامت کیونکہ ریحانہ فرحانہ شہانہ دردانہ شبانہ سب گلدہ جیسے کپڑے بنانے ہوتے ہیں